محمد آمیر نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی 28 سال کے عمر میں فاس بولر محمد آمیر کے بارے میں رمیز راجہ کا کیا کہنا ہے محمد آمیر کے کیریئر کے ختم ہونے کی کہانی آپ کو سنائیں گے ان کی زبانی فاس بولر محمد آمیر ایک سٹریٹ بولر تھے اور وہ راول پنڈی میں پیدا ہوئے 2009 کی دہائی میں محمد آمیر نے تباہی مچا دی ورلڈ کپ 2009 میں محمد آمیر نے زبرتست پولنگ کی اور 2009 ورلڈ کپ میں پاکستان کو وہ ورلڈ کپ ویجیتا بھی ثابت ہوئے 2009 ورلڈ کپ کے بعد محمد آمیر کی زندگی میں ایک بڑا مشکل پیدا ہوا جب ان کا نام میچ فکسنگ میں آیا اور وہ زندگی کے کٹن دین دے ان کے محمد آمیر کی فکسنگ کی بات کریں اور اس کی کمبیک کی بات نہ کریں یہ تو زیادتی ہے آمیر نے محنت اور ڈیٹرمنیشن سے اپنے ٹیم میں دوبارہ کمبیک کروایا انہوں نے بڑی محنت کی اور دوبارہ ٹیم میں شامل ہوئے محمد آمیر کو کون گول سکتا ہے ان کی بولنگ کی وجہ سے ایمیل کے تھو یا رات کے بارہ بجے ایمیل کر دینا کہ یہ نوم مور ریکوائیر کوپریٹ کلچر میں تو اسی طرح ہی ہوتا ہے نوم یہ کوپریٹ کلچر میں کرکٹر کو آپ دیکھ رہے ہیں جی جس نے بڑی عزت کے ساتھ گراؤنڈ میں مارے کھائی ہوئی ہے پچھلے تین سال سے وہ کام کر رہا ہے نہیں نہیں منصور کرکٹ جو ہے نا کوئی بھی سپورٹس جیسے آپ کو پتا ہے یہ ڈسپلن مانگتی ہے یہ آپ کی blinkers on کر کے آپ کا کام ہے to become a great sportsman یہ اس میں جو ہے اس کے value system اس کے ادب اداب باقی society سے مختلف ہیں چلتی ہے اگر یہی چیز آمیر کے ساتھ discuss کر لی جاتی اس کو سمجھا دیا جاتا کہ بھائی دیکھیں میں تو بہت زیادہ ہم نے patience دکھائی ہے as a cricket board بہت ساروں کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں بہت ساروں کے ساتھ اس لیے کہ for example عاقب جاوید ہے عاقب جاوید جو ہے وہ کلندس کے ساتھ ہے payment ہماری جاتی ہے جس میں عاقب جاوید کی بھی fee اس میں جاتی ہے اس کو اور بات کی کہ look یہ discipline ہمارا destroy ہوتا ہے میں بڑا uncomfortable اور میں نے ان سے بات کی سب سے franchise ہونے سے کہ میں بڑا uncomfortable ہوں ہم اپنے بچے دیتے ہیں آپ کے ہاتھوں میں ٹھیک ہے اور وہاں پہ اگر اس طرح کی بات ہوگی یعنی کہ مادر پدر ازاد ہوگا regarding جو مرضی میں کر لوں اور کہہ دوں doesn't this have more to do with criticism کہ میں criticism نہ کرو ویسے جو مرضی comment کرو نہیں نہیں آپ کریں کیوں کوئی بات آپ کا کام ہے to lead all these franchises into action دیکھیں نا یہ کوئی political platform تو نہیں ہے یہاں پہ آپ اس طرح کہ جب آپ comments دیتے ہیں تو آپ کا discipline destroy ہو جاتا ہے لیکن میرا coming back again آپ کو ایک issue محمد عامر کی جو ایک ماضی کے اندر match fixing کا وہ پورا scandal تھا you're always used to say even as a commentator کہ he should not not come back in the team دیکھیں جس نے پاکستان کے لئے cricket کھیلیا نا منصور اس میں اگر آپ اور میں unfortunately اس period میں تھا جہاں بہت ایسی controversies ہوتی تھیں ٹھیک ہے میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ پاکستان کے لئے نو players زور لگا رہے ہیں جیتنے کے لئے اور دو players کہہ رہے ہیں کہ ہم کس طرح ہارے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک sense of betrayal ہے اور وہ یہی سمجھ سکتا ہے اور وہی سمجھ سکتا ہے جس کے ساتھ اس نے بیتی ہے یہ experience کیا ہوئے ٹھیک ہے چلہ یہ اگر پہلا tier ہوتا آج سے کوئی پچیس سال پہلے کی بات ہوتی کہ پہلی دفعہ کوئی mistake ہوئی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چلو یار پہلی دفعہ ہوا ایسا نہیں ہوا مگر ہمارے ہر تین چار سال کے بعد ایک کے بعد ایک event ہوتا رہتا ہے اور کہیں پہ ہمیں درستگی نہیں ہوتی ہے تو آپ کہاں تک جائیں گے ان کو ماف کرنے کے حساب سے محمد آمیر کا سفر ایک inspiration ہے ان سب ینگ کرکٹر کے لیے جو ان کے فورس ایپ پر آنا چاہتے ہیں محمد آمیر ایک کرکٹنگ سپرسٹار ہے جنہوں نے بہت ups and downs دیکھے لیکن ہمت نہیں ہاری اور دوبارہ ٹیم میں شامل ہوئے ان کا سفر ایک سچائی کی کہانی ہے دوستو یہ کہانی سننے کے بعد آپ یہ سوچ رہے ہوں گے بلکل میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ محمد آمیر پر ایک پوری فلم بن جائے محمد آمیر نے کس طرح پاکستان ٹیم میں جگہ بنایا اور دوبارہ میچ فکسنگ میں پسے اور دوبارہ جگہ بنایا یہ ایک سپرسٹار کی کہانی ہے امید ہے آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک اللہ حافظ